عزیز دوستو السلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں آپ کو امام مہدی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بہت سے لوگوں نے بغیر تصدیق کیے ایسی ایسی معلومات دوسروں تک پہنچائی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط یقیناً اس ویڈیو میں آپ کو ہر وہ معلومات مل جائے گی جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور یہ ویڈیو خاص طور پر یا یوں کہہ لیجئے کہ 98% اہل سنتوہ جماعت کے لیے ہیں کیونکہ امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ حضرات الگ الگ نظریات رکھتے ہیں اس لیے ویڈیو مکمل دیکھئے دوستو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور یاد رکھئے گا کہ جیسے ہی پہلی بڑی نشانی پوری ہوگی پھر آنے والی بڑی نشانیوں کے درمیان وقت نہائیت کم ہوگا مثال کے طور پر جیسے تسبیح ٹورتی ہے اور اگر اس کا ایک دانہ گر جائے تو باقی بھی اس کے پیچھے پیچھے گرتے جاتے ہیں اور اگر ایک نشانی ظاہر ہو گئے تو اس سے آگے والی نشانی ظاہر ہونے میں سالوں سال نہیں لگیں گے بلکہ پانچ سے دس سالوں کے درمیان ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی سب کی سب نشانیاں اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں امام مہدی کے ظہور کی نشانی کا سال پورا ہو گیا ہے اور اس کے لیے وہ یہ نشانی بتاتے ہیں کہ جس ستارے کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک فروری سے تین فروری تک آسمان میں دکھائی دے رہا تھا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہی ستارہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے تلو ہوگا یہی امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام القرب شفاہ ہوگا یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ آیا تھا یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طفان نو آیا تھا یہ تب بھی نظر آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے کہنے پر آگ میں پھینکا گیا تھا اور یہ تب بھی نظر آیا تھا جب فیرون کا لشکر دریا میں گرک ہوا تھا یعنی کہ یہ ستارہ تلو ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آیا ہے اور اگر آپ آج اس ستارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہیلے کومیٹ کے نام سے جان سکتے ہیں یہ زیٹی ایف کومیٹ نہیں ہے جو دو ہزار تائیس میں ایک سے تین فروری تک آسمان میں نظر آیا تھا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو ہیلے کومیٹ ہر پچتر سے چھتر سال بعد آسمان میں نظر آتا ہے اور اسے آخری بار گیارہ اپریل انیس سو چھاسی کو دیکھا گیا تھا تب اسلامی مہینہ رجب تھا اور انگریزی مہینہ اپریل تھا جو نیکسٹ اپیرنس ہیلے کومیٹ کا ہے وہ دو ہزار اکسٹھ میں ہے جبکہ زیٹی ایف کومیٹ دو مارچ دو ہزار بائس میں دریافت کیا گیا اور سائنسدانوں کے نزدیک یہ پچاس ہزار سال پہلے زمین کے پاس سے گزرا تھا آج دیکھیں تو آج بھی اسلامی مہینہ رجب کا ہے نہ انیس سو چھاسی میں مہ سفر تھا اور نہ ہی آج ہے اب آپ خود اندازہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنے کا وقت جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سات ہزار سال سے کچھ زیادہ ہے اگر انجیل کی بات کریں تو اس کے مطابق ان کے دنیا میں آنے کا وقت نو ہزار سات سو سے لے کے نو ہزار آٹھ سو سال ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ستارہ وہی ہے کیونکہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب آباسی خلیفہ آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا جب طوفان نو آیا تھا جب فیرون دریا میں گرک ہوا تھا پچاس ہزار سال پہلے تو نہ ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی تاریخ بھی پانچ ہزار سال بتائی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو گزرے بھی تین ہزار سے زیادہ یا کم کا عرصہ گزرا ہے اور یہ ستارہ ہر واقعے کے ساتھ نظر آتا رہا ہے تو میرے مطابق زیٹی ایف وہ ستارہ نہیں ہے بلکہ وہ ہیلے کومٹ ہی ہے یہاں پر ایک بات قابل گور ہے کہ امام جعفر نے کہا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمتار ستارہ نظر آئے گا اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کو حیران کر دیں گے دیکھے طوفان نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فیرون کے زمانے میں نہ تو موجودہ انگریزی کلنڈر تھا اور نہ ہی ہیجری کلنڈر جس کی وجہ سے ہم اس کومٹ کے آسمان میں دکھنے کی تاریخ نہیں جان سکتے اب رہا اباسی خلیفہ تو اس کا دور سات سو پچاس سے لے کر بارہ سو اٹھاون تک ہے اس وقت اس ستارے کا نہ تو کوئی نام تھا اور نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ ہر پچتر سے چھتر سال بعد دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یونان میں چار سو چھے سٹھ اور چار سو ستا سٹھ قبل مسیح کے درمیان جس کومٹ کا مشاہدہ کیا گیا وہ ہیلے کومٹ ہی تھا لیکن جو اس کی پہلی قبول شدہ تاریخ بتائی جاتی ہے وہ چینی ماہرین کے مطابق دو سو چالس قبل مسیح ہے یعنی اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے دکھائی دے رہا ہے اور ہر انسان تقریباً زندگی میں دو بار اپنی ننگی آنکھ سے اسے دیکھ سکتا ہے پہلی بار اس کومٹ کا نام ایک انگریز ماہر فلکیات ایڈمن ہیلے کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس نے پندرہ سو اکتیس سولہ سو سات اور سولہ سو بیاسی میں اس کومٹ کے زمین کے قریب آنے کی رپورٹوں کا جائزہ لیا اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تینوں بار بار دکھائی دینے والے کومٹ دراصل ایک ہی کومٹ ہے جو بار بار لوٹتا ہے اور اس نے یہ پیشنگوئی کی کہ یہ سترہ سو اٹھاون میں واپس آئے گا اب یہاں سے حساب لگانا شروع کرتے ہیں پچیس دسمبر سترہ سو اٹھاون کو یہ کومٹ واپس آیا ستارہ سو اٹھاون میں دسمبر کے مہینے میں اسلامی مہینہ شوال چل رہا تھا پھر یہ بارہ اکتوبر اٹھارہ سو پینتیس کو واپس لوٹا تب اسلامی کلنڈر پر اکتوبر کے مہینے میں زلقائدہ کا مہینہ چل رہا تھا پھر چھے مئی انیس سو دس کو یہ واپس لوٹا تب مئی کے مہینے میں اسلامی کلنڈر پر شبان اور رمضان چل رہا تھا پھر 11 اپریل 1986 کو یہ واپس لوٹا تب اسلامی کلنڈر پر رجب کا مہینہ تھا لیکن اگر آپ اس کی اب لوٹنے کی طریق دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اب 28 جولائی 2021 کو یہ واپس لوٹے گا اور تب اسلامی کلنڈر پر اسلامی مہینہ ماہ سفر چل رہا ہوگا اور میرا خود ماننا ہے کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام اور دجال کو آنے میں اتنے سال لگ سکتے ہیں یہ تقریباً 46 سال بنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو دیکھیں تو ابھی ان کے پاس کافی پیسہ ہے ان کا دفع بھی مضبوط ہے اسرائیل ابھی عرب دنیا پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی عربوں کا دفع مضبوط ہے ابھی کعبے کے خزانے والی حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور نہ تین خلیفہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ابھی خوراسان کے کالے جنڈے اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ وہ عرب دنیا پر حملہ کر دیں اور ابھی وہ فوجے بن رہی ہیں جو شاید مستقبل میں امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے روانہ ہوں ابھی دنیا کے حالات اس قدر خراب نہیں ہوئے جس طرح ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں ابھی شام اور عراق وغیرہ کے عبدال یعنی علماء نے امام مہدی علیہ السلام کو دوننا شروع نہیں کیا یقیناً دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں لیکن ابھی حد سے زیادہ صورتحال خراب نہیں ہوئی میں مانتا ہوں صورتحال خراب ہے لیکن حد سے زیادہ خراب نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت سی مسلم کنٹریز ٹھیک تھاک طاقتور ہیں لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو پھر بھی اللہ میرے خاندان سے ایک خلیفہ پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل سے بر دے گا دوستو یہ میری اپنی ریسرچ اور میری اپنی رائے ہے آپ چاہیں تو اس کا انکار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ اللہ نکے بان